بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبیون کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھک تھاک ہوں گے ویلکم ہے آپ کو سپائسی فوٹس کی چینل سے یوٹیوب چینل میں آج بہت ہی مزے کی آڑو کی کھٹی بٹھی سی چٹنی لے کر آئی ہوں اور بہت آسان طریقہ ہے فل گائیڈ کروں گی تو آپ نے ویڈیو انٹر کلاس میں دیکھنی ہے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لازمی لائک کر دیا کریں یہاں پہ میں نے تین عدد آڑو لیے ہیں ان کو میں نے اچھا سا واش کیا ہے اور اب ان کا میں اچھے کا ریووف کر دوں گی یاد رکھا کریں کہ کوئی بھی فروٹ ہو اسے اچھا سا واش کیا کریں کیونکہ ان کو پکانے کے لیے جو کیمیکل یوز ہوتا ہے وہ بلکل بھی ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو جو بھی فروٹ ہو اس کو واش اچھے سے کیا کریں یہاں پہ میں نے ان کو پیل آؤٹ کر کے ان کی چھوٹے چھوٹے سے میں نے کیوبز بنا لیا ہے اور ایک کب میں نے پاس آرو یہاں پہ ہے اس کو میں ایٹ کر دوں گی ایک فرائی پین میں فلیم آپ نے بلکل کم رکھنی ہے فلیم آپ نے ہائی نہیں رکھنی ہے اس میں ہم ایٹ کریں گے پانی پانی یہاں پہ میں نے ہاف کپ لیا ہے اور پانی اتنا ہم لیں گے کہ جس میں آرو بلکل نرم ہو جائیں اور ان کو ہم نے پھر میش کرنا ہے ایک بوائل آنے تک ہم اسے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم کسی بھی میشر کی مدد سے اسے میش کر لیں گے آپ چاہیں تو جوسر والے جو گرائنڈر مشینیں اس میں بھی آپ اس کو میش کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو میش کر لیا ہے بلکل اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی سپائسیز کچھ جس میں نمک میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون چلی فلیکس میں ایٹ کروں گی اس میں ہاف ٹی سپون یعنی کہ کٹی ہوئی لال میچ اور لال میچ کا پاورڈر میں ایٹ کروں گی اس میں ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون آپ کر لیں یا تھوڑا سے اسے بھی کم تین سے چار چھوڑکی کر لیں تو کافی ہوگا یا پھر آپ سپائسیز اپنی مرضی سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن پیسپ جو چٹنی ہے وہ اسی سپائسیز کے ساتھ بنے گی اور اگر آپ چاہیں تو اس میں کالی میچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اپشنل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح تھک سا اس کا پیسٹ ہم بنا لیں گے اور اس میں ایٹ کر دیں گے ہم شوکر ہاف ٹی سپون ہم اس میں شوکر ایٹ کریں گے شوکر سے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے کھٹا میٹھا سا اور بہت زبردست یہ چٹنی ہے لازمی بنا کے اپنے فریج میں رکھیں آپ اپنے بچوں کو کسی بھی سنیک کے ساتھ دیں خود آپ اسے کسی بھی سنیک کے ساتھ لے سکتے ہیں تو بہت مزیقی بنتی ہے آپ اسے لازمی ٹرائی کیجئے گا اپنے کچن میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا زبردست تھک سا پیسٹ بن گیا ہے جیسے کیجب کا ہوتا ہے اسے ہم فور سے فائف منٹ کوک کریں گے تو چٹنی بلکل ریڈی ہو جائے گی بہت یونیک سی ریسپی ہے لازمی ٹرائی کیجئے گا چٹنی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اسے کسی بھی باول میں یا پھر کسی چیز میں ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور یہ اس کی ماشاء اللہ سے فائنل لک ہے بہت زبردست اور اس کا کلر چیک کریں کتنا زبردست اوریجنل کلر اس کا آیا ہوا ہے وہ اس میں ہم نے فوٹ کلر ایڈ نہیں کیا تو آپ اسے لازمی بنا کے اپنے فریج میں لکھ رکھیں سیزنل فروٹ ہے اور یہ اس کا ٹیکچٹر آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست بلکل تھک سا ٹیکچٹر ہے اس کا بہت زبردست تو امید ہے کہ یہ چھوٹی سی